اللہ کے ونی نے اپنا عصا مبارک اس جگہ اس پتھر کے اوپر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں اس چشمہ بہن نکلا اور اس چشمہ کا پانی آدھ بھی مزار شریف میں یعنی لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ہر کام میں لگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ 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 وآ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے حمد و سنہ جس پاک پر وردگار عالم نے ہمیں آپ کو سارے جہان والوں کو پیدا کیا حمد و سنہ اسی کے واسطے ہیں اور پھر درود ہوں آقا علیہ السلام پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں داخل فرمایا اور کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق فرمائی اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر اللہ وحدہولہ شریک نے انبیاء علیہ السلام کو موجزات دے کر کے سرفراز فرمایا اور پھر انبیاء کی امت میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہِ ولایت نصیب فرمایا اور ان میں سے بعض کو کرامات عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے بے شمار موجزات ہیں نبی آخر الزماں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینِ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت مکہ کے اندر آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا پہلے تو کوئی نہ تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی جب اللہ نے چاہا تو حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کیلئے حضور علیہ السلام نے دینِ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی خاطر اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ رب العالمین کے رضا کی خاطر دینِ اسلام کی شروعات فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار موجزات سے نوازا موجزہ ایک ایسی چیز ہے جو پتھر کو موم بنا دیتا ہے موجزہ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ریت کے اوپر چلے تو موجزہ قدموں کا نشان نہیں لگنے دیتا موجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اللہ کا مقبول بندہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی شہادت والی انگلی کا اشارہ کریں تو چاند جو ہے چاند وہ بھی فرمائی ورداری کے اوپر اتر آتا ہے اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے موجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ تریسٹھ سالہ زندگی گزارے تو جسم کے اوپر مکھی کبھی نہ بیٹھے موجزہ ایک ایسی چیز ہے موجزہ موجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو تو پتھروں سے پانی ابل کر کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کرامت بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ کا بندہ ستر یا اسی سال تک قبر میں سویا رہے لیکن اس کے بعد پھر بھی دیکھنے والے دیکھیں کہ اس کا جسم پوری طرح صحیح و سلامت موجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کے بندے جنگلات کے اندر دریاؤں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو موجزہ جانوار جس میں سے چیتا ہے شیر ہے اس کی حفاظت کرنے لگے موجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ کسی جنگل کے اندر دریاؤں کے اندر عبادت کرتا ہو تو اس کی حفاظت کرنے کے لئے یہ دوسرے موجی جانوار بھی حفاظت کرنے کے لئے آجاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہت المکرمہ میں ہیں ہر طرف لوگ ہیں اور شک کی نظروں سے دیکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ابو جحل جو مشہور ہے اور مکہ کا نمبردار بننا چاہتا تھا مکہ کی بادشاہی لہنا چاہتا تھا مکہ میں سب سے پہلے یعنی وہ عزتدار آگمی بننا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی جسے چاہے عزت والی زندگی عطا فرما دے اور جسے چاہے اللہ ظلیل و خوار کر دے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی خدرت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس مکہت المکرمہ میں پیدائش اور پھر ابو جحل تو ہر وقت آقا علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا رہتا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں موجزات کے بے شمار ہتھیار دے کر کے بھیجا ہوا تھا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی حفاظت خود اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں ابو جحل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اگر آپ واقعی اللہ کے مقرب بندے ہیں اگر واقعی آپ دین اسلام جو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ نبیوں کے پاس موجزات ہوتے ہیں آپ کو موجزہ دکھاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو ابو جحل نے کہا کہ اگر یہ حسمان کے اوپر جو ہمیں چاند نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ دو ٹکڑے کر دیں تو میں یہ موجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤں گا جس طرح علماء فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا یہ اسلام قبول کر لے گا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی کی مدد حاصل ہے جن کو بے شمار موجزات اللہ کی جانب سے ملے ہوئے تھے ایک شہادت والی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا ایک شہادت والی انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو چاند اللہ کے حکم سے ایک نہ رہا بلکہ دو ٹکڑے ہو گیا ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو بھاگ نکلا وہاں سے بھاگ نکلا اور یہ کہہ کر کہ بھاگ نکلا کہ کتنا بڑا جادو کر دیا ہے کتنا بڑا جادو کر دیا ہے استغفر اللہ اللہ ظالک وہ اللہ کی جانب سے موجزہ چاند کو دو ٹکڑے کرتے نہ موجزہ اس میں صرف کوئی ایک روایت نہیں ہے مکہ شہر کے بے شمار لوگوں نے اس واقعہ کو اس مل سے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا علماء اہل حق سے آپ پوچھ سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے اور آپ کے وہ نبی ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزات بیان کرنا اور موجزات کو سمجھنا یہ کیوں ہوتا ہے کہ دلوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کو دیکھ کر جو اللہ کے پیارے حبیب کا دین ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش اسی طرح انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی امتوں میں بعض وہ بھی اللہ تبارک وآلہ کے مقبول بندے ہیں جنہیں یہ لقب ملا کے ولی ہوتے ہیں انہی میں سے ایک حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ با مقام مکھیالہ کھنیتر تحصیل حویلی زلہ پنچ ریاست جمہو کشمیر عوامی جمہوریہ ہندوستان حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بچپنی اولیاء ہیں بچپنی فقیر ہیں یعنی انہیں دنیا سے وہ اتنے لا تعلق تھے کہ دنیا کا خیال تک نہ تھا بچپنے ہی سے راتوں کو نکلنا اللہ کی عبادت کرنا اور جھنگلوں میں چلے جانا دریاؤں کے پاس چلے جانا اور اللہ کا شکر کرنا یہ ان کا مشغلت حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ و مقام شندرہ ان کی پیدائش کا جو گاؤں ہے وہ شندرہ ہے اور حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد اکرامی اور جد ام جد شندرہ کے اندر موجود ہے لیکن بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب چلنے کے لائق ہو گئے سفر کرنے کے لائق ہو گئے جن کے پیر و مرشد حضرت امام بری شاہ لطیف جن کا مزار اسلام آباد میں ہے وہ ان کے روایت میں بتایا جا چکا ہے حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ و مقام و خیالہ جب رہنے لگے لوگوں نے ان کو یہاں بلایا جگہ دی اللہ کے ولی کا مشغلہ ہی یہی ہوتا شب و روز اللہ کی عبادت کرنا ریاضت کرنا سوم و صلاة کی پابندی کرنا اور جنگل کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئیہ مشغلہ حضرت بابا شیر علی شر رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ان کا تھا کبھی کبار ایسا ہوا زندگی کے اندر اس جنگل کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور آراد ورد و وظائف کرتے رہے اور ایک مرتبہ کا یہ واقعہ سنایا گیا ہے کہ اس جنگل کے اندر ایک پڑی والا پانی ہے جو ہم نے دیکھا اور وزار شریف کے اندر لائے گیا ہے کہ جس پانی سے لنگر کا کام مسجد کا کام مظہر کا کام وغیرہ وغیرہ وہاں پر حضرت بابا شیر رحمت اللہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل فرماتے رہے کبھی وضو کی ضرورت ہوئی ہوگی یا پیاس لگی ہوگی تو پانی وہاں پر موجود نہیں تھا اللہ کی قدرت دیکھئے کہ جس طرح بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت بابا شیر رحمت اللہ نے اپنا عصا مبارک نکال اور اللہ کے حکم سے وہ بلکل جہاں سے آج بھی وہ پانی ہے وہاں انسان دیکھ کر کے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پانی کیسے نکلا ہے صرف پتھر ہے مشکل گزار راستہ ہے اور پتھر ہے اللہ کے ولی نے اپنا عصا مبارک اس جگہ اس پتھر کے اوپر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضل و کرم سے وہاں پر چشمہ بہ نکلا اور اس چشمے کا پانی آج بھی مزار شریف میں یعنی لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ہر کام میں لگایا جاتا ہے بے شک خوب ہے نغم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کے موجزات دیکھو یا اولیاء کاملین کی کرامات دیکھو دیکھ کر اور خوب پڑھ کر اور اس کو سمجھنے کے بعد ہمارا اور آپ عادت گزاری فرمائی جس طریقے روزہ رکھا حج کیا یا زکاة ادا کی بے شک وہی طریقہ ہمیں بھی اپنا نہ لیکن انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کی امت میں وہ جو اولیاء کاملین ہیں انہیں مکمل اللہ نے عشق اتا فرما دیا سبحان اللہ مکمل عشق اتا فرما دیا یہی تو وجہ ہے کہ وہ ولی بنے کیسے اللہ کے دین کی مطابق اپنی زندگی کو گزار کر ولی بن گئے نبی کی محجزے کو بیان کرنا یا ولی کی کرامت کو بیان کر دینا صرف ایک روایت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اولیاء کے نزدیک جانا چاہیے ولی کی مجلسوں کے اندر جانا چاہیے اور انہیں عرض و معروض انہیں عرض کرنے چاہیے کہ اللہ کے مقرب بندے ہمارے حق میں بھی دعا کر دیں اور ساری امت کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری دینی اور دنیا بھی پریشانی دور فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو دین ہے بے شک اس دین کے اندر داخل ہو جائیں اور جس طرح کی عبادت اللہ کے نیک بندوں نے کی وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے تاکہ ہماری دینی زندگی سور جائے اور دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی سور جائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو مال حرام سے بچائے اور حق اور حلال کی روزی کمانا کھانا اور کھلانا نصیب فرمائے وآخر دعوان موسیقی